بسم اللہ الرحمن الرحیم تین دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں کس طرح یورپی یونین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے انہوں نے اقرارداد پیش کی پاکستان کا سٹیٹس جی پی ایس پلس جو تھا اسے اور پھر ہماری ایک سپورٹ کو ختم کرنے کے لیے جو ایک بڑا منصوبہ بنایا گیا اور جسے سویڈش پارٹی کے اس ممبر نے پیش کیا کہ جسے خود اس کا اپنا وزیراعظم ایسے الکاباد سے نواز چکا ہے کہ جو میں یہاں گا دورا ہوں تو شاید فرم مجھ پ پابندی لگ جائے اسی لئے میں ان الفاظ کو دورائے بغیر آپ کو بتاتا ہوں اور وہ بڑا خوش تھا کہ جی ہم نے پاکستان کا سٹیٹس بدل دیا ہے اب جو ہے پاکستان جو ہے وہ ہمارے گھٹنوں پہ آ جائے گا لیکن عمران خان نے آج جو ہے ایک دفعہ پھر ایک بڑے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا اور ایک بڑے پریشر میں ایک بڑی ایننگز کھیلی اس میں آپ کو یقین کریں ایک بڑی ایننگز میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح اور یہ جہاں تک میرا ذاتی حیال ہے کہ اس میں ج اہم بات ہے وہ عمران خان کا اپنا ایمان ہے کیونکہ جس طرح میں دیکھ رہا تھا کہ وہ OIC کے اجلاس میں وہ کھل کر بول لیتے ہیں ایسے لگتا ہی نہیں تھا کہ کسی طرح کے ان کے پر کوئی پریشر ہے اگر آپ ان کی وہ باڈی لینگویج دیکھیں ان کا وہ لیجے میں کھنک دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا نہیں کہ یہ بندہ دباؤ میں نہیں ہے حالانکہ بہت بڑا مسئلہ تھا OIC کے جو آپ کو پتا ہے پھر مسلمان جو نمائندے تھے ان کا اجلاس تھا ہے اس میں تمام ان ڈیلیگ اور اس میں عمران خان نے یہ بات کی کہ ہم لوگ کسی صورت میں جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس پر سمجھوتا نہیں کریں گے اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر مسلمان دنیا میں کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس کی وجہ سے آپ اسلام کو تو برا نہیں کہہ سکتے اور یہی بات جو تھی عمران خان نے کہا کہ ہم یورپ کے تحفظات اب دیکھیں ان کے تحفظات تو وہی ہیں اب ختم نبوت پر تو کوئی یہ بات کرنے کو تیار نہیں عمران خان ان کے جو تحفظات رہ گئے ہیں وہ رہ گئے ہیں صحافیوں کے مطلب کہ جی انہیں اغوا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں پیش کیا جاتا اب یہ آپ دیکھیں کل وہ میرے دوست ہیں شازیب خان زادہ وہ بتا رہے تھے جی کہ پانچ ممالک میں کس طرح پاکستان شامل ہے جہاں صحافیوں کی زندگیاں بڑے خطرے میں ہیں صحافت بڑا ہی مشکل کام ہے مطلب پڑھائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئے مطلب میں نہیں کہہ رہا ہے تو انہوں نے خیر آپ ان کی بات سنتے ہوگر آپ ٹویٹر کھول کر ذرا دیکھ لیں کہ جس طرح یہ کمر باجوا پر سیاسی قائدین پر مذہبی قائدین پر جو گندی زبان استعمال ہوتی ہے جس طرح دنیا کے کسی محضب معاشرے میں آزادی اظہار رائے کے نام پر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں چلیں خیرینے اظہار رائے دے دیتے ہیں حکومت اب اس پر قانون سازی کر رہی ہے اچھی بات ہے اب سار عالم کے معاملے کا کیا ہوا پتا چلنا چاہیے لوگوں کو مطلب جان کے ساتھ جو تھا وہ معاملہ کیا ہوا کون لوگ تھے کیوں کر گئے احمد شاہ نورانی ہیں آ دو معاملات ہوئے کیوں ہوئے وہ خفیہ نہیں رکھنے چاہیے آپ کھل کے بتا دینا چاہیے حکومت کو تو ظاہر ہے قانون بنے کا تو یہ باتیں سامنے آئیں گی لیکن جو نکتہ اہم تھا وہ عمران خان نے اپنے ایمان کو قائم رکھا یقین کریں قائم رکھا گھٹنے نہیں ٹیکی اور اس میں سب سے جو بڑی بات تھی اور یہ دیکھ کر انہیں کیوں حوصلہ ملا میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں ان کو حوصلہ کیسے ملا دو دن پہلے ایرانی وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ کی اب اب یہ بڑی اہم خبر ہے اور اس کے ساتھ جو لنکٹ خبر ہے وہ آپ یاد رکھئے گا ایران پر سے پابندیاں اٹھانے کا امریکہ نے اندیا دیا اور یہ وزیر خارجہ نے خود کہا اور یہ پابندیاں جو تھی لگ بگ آپ کو پتہ ان سے چوہتر سے لگی ہوئی ہیں یہ معاشی پابندیاں میں ہیں تجارتی پابندیاں بھی ہیں نہ کوئی جنگی سازو سامان خرید سکتے ہیں نہ وہ اپنا جو خود ان کے پاس جو پروڈکٹ ہے دنیا میں مشہور پروڈکٹ آپ کو پتہ تیل اور گیس دوسرے نمبر پر اور چوت نمبر پر ان کے زخائر ہے اس کے باوجود یہ بیچ نہیں سکتے ان کی اب یہ جو پابندیاں ہٹیں گی اور اچھا ایک اور مزے کی بات دیکھیں ایران کے اپنے ذاتی پیسے جو ان ملکوں میں دنیا کے بر کے ممالک میں وہاں منجمت کیے ہوئے ہیں یہ وہاں سے اپنے پیسے نہیں لے سکتے کتنا بڑا دیکھیں ان کا بدماشی ہے حیر آپ ان کے ساتھ ارب ڈاللر امریکہ ان کو ریلیز کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اب وہ جو اس معایدے میں بھی واپس لانے کی کوشش کی جاری ہے جس میں وہ وہ ٹرمپ نے جو کینسل کیا تھا آپ کو یاد ہوگا جے سی او پی کا معایدہ اس میں اب یہ عمران خان صاحب اور کابینہ کے وزراء کو جب ان کا اجلاس تو انہیں یہ بات ظاہر ہے ورک آؤٹ کر رہے تھے جب سے ایک خبر آئی یورپ کے مطلعے تو انہیں یہ بات کلیر پتا چلی کہ ایران کے پاس تیل اور گیس تو موجود ہے لوگ کہتے ہیں جن کے پاس وہ ہے آپ کے پاس کیا ہے لیکن نہ ان کی گیس بکتی تھی نہ پیٹرول بکتا تھا یاد رکھیں مارکٹ میں بلیک مارکٹ میں وہ انہیں پ بوس چین جو آپ کو پتا ہے ان کے سارے کے سارے انرجی کے سب سے بڑے ان کے خریدار ہیں لیکن وہ نہیں لینے دیتے تھے تو اس لیے اب یہ نہ کہیں کیونکہ بس یہ تھا تو وہ بچ گئے ایمان کی بات کریں ایران کی پابندیاں ہٹنے سے پاکستان کا بھی اب حصلہ بلاند ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لگا ہے کہ امریکہ سے تعلقات اب بہتر ان لگے ہیں اب دیکھیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں آپ اضافہ دیکھیں گے اب یہ خبر بڑی جیب سی ہے دیکھیں جواز ضریف جوتے فارن من ایران نے پورے عرب مالک کا دورہ کیا کوئیت گئے وہ امان گئے پورے میڈل اسٹ میں وہ گئے کوئیت کے جو شاہ ہیں ان کے سعودیہ کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات ہیں وہاں سے ایران راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اچھے تعلقات بنے سعودیہ سے اس پر جاتے جاتے ہیں انہوں نے فرانس کے مزائل ٹیسٹ پر انہوں نے ایک جوہد بھی ٹویٹ کر دی یہ جواز ضریف صاحب نے لیکن اب عمران خان جو دو دن کے دورے پر جا رہے ہیں سعودی عرب اس میں بڑا اہم جو باتیں تیہ ہونی ہیں اور یہی باتیں ہیں جو راستہ دیکھیں ادھر سے وہ ڈپلومیس ادھر سے وہ کر رہے ہیں ادھر سے پاکستان سعودی عرب کر رہے ہیں اب یہ دیگر ممالک کو اپنی اپنی انٹری پاکستان کس طرح کروا سکتا ہے ابھی چوبیس ایکڑ کے ایک بڑی مسجد آپ کو بتا ہے پاکستان میں انہوں نے بنا کر دی سعودی عرب میں اچھا اس پہ بھی نا ہمارے رستو جو ہے شروع ہو گئی یہ ایران ادھر انڈیا میں آپ ریفانری لکھ کر رہے ہیں آپ مسجدیں بنا رہے ہیں وہ بھئی کچھ شرم کر لیں آپ انڈیا ان سے چالیس ارب ڈالر کا تیل خریدتے ہیں آپ چار ارب کا خریدتے ہیں پھر بھی یہ کہ یہ ڈپلومیسی کے ایک راستہ ہوتا ہے اگر ایران کا وزیر خارجہ پورے میڈلیس گھوم رہے ہیں اور پاکستان کا وزیر اعظم جا رہے ہیں سعودی عرب تو یہ فضول باطنی ان کے اندر بڑا لینک ہے ان کے اندر جوڑ ہوتا ہے اسی طرح ڈپلومیسی ہوتی ہے یہ بالکل اسی طرح سے ش شاید خاکان عباسی نے ابھی جانا تھا امریکہ اپنی سسٹر کے دیکھنے کے لیے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ اپنا نام اسی سے نکل ہوا ہے خیر اب سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو یہ برف پگل رہی ہے حالات بہتر ہو رہے ہیں اب خان صاحب دیکھیں شروع سے عمران خان یہ بات کرتے رہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہم صلح صفائی کریں گے یہ بڑا اچھا چانس مل سکتا ہے یہ باتیں ایک اوپن ڈائلوگ شروع ہو جاتے ہیں اس ان دونوں کے قریب بانے سے سعودی عرب اور ایران کے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ اثر مذہبی بنیادوں پر بلکہ آپ یاد رکھیں یہ میری بات یاد رکھی گا کیونکہ ایک طرف تو ہمارا جو تین عرب ڈالر کا نقصان ہوگا یہ جو یورپی یونین نے کی ہے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا اور سیز پاکستانی ہے پوری دنیا میں ہماری فورن ارمیٹنس بہت زیادہ ہیں ڈالر ہے دینار ہے پاؤنڈ ہے درہم میں ہم سب لوگ کماتے ہیں دس صرف ڈالر پاؤنڈ اریال دینار یا درہم آپ نے دیں ہر سال پاکستان کا یقین ہے تین عرب کا یہ خسارہ پورا ہو جائے گا اور کسی پر اتنا بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور آپ دوسری ایک اور اہم بجائے یہ دیکھیں پاکستان کے لیے کہ ابھی ہمارے پڑوسی ملکی آپ کو بتا ان کی بڑی سوکت شدید پریشانی والی آلت ہے اللہ ان پر رحم کرے ان کی جو مسنوات ہیں ان میں دنیا بھر پر پابندی لگی گئے ان کے ٹریبل پ کلر کا مال وہ دنیا کو بھیجتے ہیں حساب لگا ہے تین سو تیس عرب اب اس میں سے اگر آپ داس پندرہ پرسنٹ کا آپ کا پورشن بن جاتے ہیں تو یہ انشاءاللہ یورپی یونیون ورہا جو معاملہ یہ ختم اس سے ہمیں اتنا فرق نہیں پڑے گا امید ہے انشاءاللہ میبل کے ایڈوانٹیج ملے گا کیونکہ لیدر کی آپ کی ایک سپورٹ جو دنیا میں بہت زیادہ ان سے ان دنوں چل گئی ہے کیونکہ پاکستان خوش نہیں ہو رہا ہم ان کی خوشی سے نہیں کہا رہے مجبوری سے کہا کیپ بن چکے ہیں وہاں اب کسی نے کسی نے تو وہ کیپ پور کرنا ہے تو ویسے بھی پڑوسی ملک جو ہے ہمارا ہندوستان وہ اس وقت کوئیت سے سعودی عرب سے قطر سے عرب امراض سے ایران سے اور پاکستان سے بہت خوش ہیں کہ جس طرح وہ مالی مدد کے علاوہ اخلاقی مدد کر رہے ہیں آپ ان کے لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں ان کی حکومت کی باتیں سنیں باقی آپ یوٹیوب پر اور بہت ساری میرے دوستوں کی سنتے رہے تھے مسجدوں کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے تو یہ بڑی انسٹیٹوٹ جو ہندوستان میں ہے وہ سٹرٹ زینہ کے کے ساتھ مل کر ایک معایدہ کر رہے تھے جس میں انہوں نے ویکسین بنانی تھی وہ دس کروڑ کی ویکسین ہندوستان نے بنانی تھی جو کہ سیرم انسٹیٹوٹ نے انہیں کہا تھا ہم مل کے بنائیں گے اب مسئلہ یہ تھا جب یہ معایدہ ان کا دوبارہ ری ویزٹ ہوا تو یہ ویکسین تھی ان کی دس کروڑ سے وہ ایک عرب لیمٹ آگی اب ویکسین کا سارے کا سارا راو مٹیریل جو تھا وہ امریکہ سے آتا تھا اور امریکہ نے اپنے ملک میں جب آپ کو پتا ہے ویکسین خود اپنے لی تیار کرنی تھی انہوں نے اس ویکسین کے راو مٹیریل کی برامت پر جھتی وہ پومنی لگا دی اب یہاں سے ہندوستان کو پتا چلا امریکہ کی اصل صورت اب سیرم انسٹیٹوٹ کمپنی جو ہے وہ ویکسین بنانے کے ظاہر ہے پھر سپیٹ کم ہوگی جب مال ہی نہیں مل رہا تو انہوں نے صرف ہندوستان کو نہیں بلکہ انہوں نے ساٹھ اور ملکوں کو بھی ویکسین بنانے کے معایدے کیے ہوئے اب یہ کام سارا سلو نے لگ راو مٹیریل ویکسین کا بند ہو گیا وہاں سے آنا تو یہاں پہ ہمارے دورت و خیر جو رستو تھے انہوں نے شور مچا دی دیکھیں ہندوستان نے اپنی ویکسین تیار کر رہے لیکن راو مٹیریل سارا امریکہ سے آنا تھا اب جن ملکوں سے انہوں نے آرڈر پکڑے ہوئے تھے اب ظاہر ہے وہ ڈیلیوری ہو نہیں سکتی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ ہندوستان میں ویکسین جو تھی وہ کم ہونا شروع ہوگی اب اندرونے ملک اور بیرونے ملک دونوں جگہ یہ جو کمپنی تھی یہ تو آگی سامنے ریڈار میں کہ جی مستی کر رہے ہیں ایون جرمنی نے ان کو ٹک ٹاک لطاڑا کہ جی آپ ڈیلیوری نہیں کر رہے ہیں اپنے وعدہ کیا ہوئے لیکن وہ ڈیلیوری کہاں سے کرتے ہیں ہندوستان میں بھی سیاستدانوں نے اتنا پریشر اس کمپنی کے مالک پر ڈالا اس کو دھمکیاں شمکیاں نہیں وہ بھاگ کے لندن چلا گیا کہ اب میں ان کی ویکسین بناوں گا اپنی جان بچاؤں یہاں پر جو شروع شور مچا جی پاکستان ان کو تانے ملنے شروع ہو گئے تھے آپ کو پتے یہ ٹوٹر پرگیٹ جو ہماری شروع ہو گئے جی وہ ویکسین بنا رہے ہیں آپ مارچس نہیں بنا سکتے اور رنگ برنگی خیر اللہ تعالی نے یہ بھی ان کے سامنے عزت جو کھول کے رکھ دی ان کے لئے شرم کا مقام تھا کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ اس طرح جو مشکل کے وقت پر اور یہ سب سے افسوسناک بات ہے کہ جب آپ مسئیبت میں تکلیف میں ہوں تو بجائے آپ کو اٹھانے کے جو اوپر سے آپ کو لاتے ہیں اور چار مارنا شروع یہ لوگ مجھے سب سے زیادہ زیادہ لگتے ہیں ایسے موقع پر کوئی خوشخبری ہو پاکستان ان لوگوں کی اندر سے نیت بدنیتی نکل کے باہر آتی ہے ان کی بدنیتی آپ کو نظر آتی ہے اللہ پر ایمان الحمدللہ آپ رکھیں اور روزی رزق کے معاملے میں آپ کو پتا ہے جو اللہ تعالی کا ارشاد بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ سخاوت میں آپ کو رسک ملے گا آپ اسے منت میں ڈھونٹے رہتے ہیں تو انشاءاللہ عمران خان نے سخاوت کی کوشش کی پاکستان نے سخاوت کی کو ہمارے پاس نہیں تھا اتنا کچھ پھر بھی ہندوستان کو آفر کی اکسیجن کے ان کے راستے بحال کیے وہاں سے جائے تھا کہ ٹرینے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے لیں جو لے سکتے ہیں حالانکہ نہیں ہے چین کو بھی اسی طرح نہیں تھا دیا تھا یہ سخاوت تھی یہ پاکستان کی بہت بڑی سخاوت تھی کہ اپنے پاس نہیں ہے دے رہے ہیں جب آپ کے بہت زیادہ ہو اور آپ اس میں تھوڑا دیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جب آپ کے اپنے پاس کم ہو اور اپنے مو سے نکال کے آپ کسی اور کی مدد کریں یہ سخاوت ہے تو اس کا پھر نتیجہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے آج عمران خان کے چیرے پہ جو آواز میں کھنک تھی جس طرح وہ یورپی یونین کے صحاف اس طرح باہر میں نہیں سمجھ سکتا کہ پاکستان کے کسی آپ دیکھ لیں ہمارے یہ جو سیاسی لیڈران باہر ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے جو یہ سمجھتے ہیں کہ لندن میں بیٹھنے سے وہاں وہ اتنا عرصہ رہیں گے تو وہ شاید محوزے تنگ بن جائیں گے حالانکہ لندن میں رہنے سے آپ لیڈر نہیں بنتے صرف اس کے لیے آپ کو محوزے تنگ بگر بنتے تو وہ فربانی ہے متحدہ بڑے عرصے سے وہ کب کب بن چکا ہوتا لیکن ان لوگوں کے موزے آپ نے کبھی ایک لفظ بھی سنا کبھی بھی نہیں سنیں گے آپ ایکنی جرت نہیں ہے اس لیے وزیراعظم کا عوضے پر رہ کے اس طرح کی بات کرنا اور پاکستان کا ایک امیج دنیا کے سامنے رکھنا بڑی خوشی کی بات تھی کہ آپ نے آپ کو نیچے نہیں کیا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے امید ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ کو م بزیر تفسیر سے بات کریں گے اگلی ویڈیو تک لایجاز نہیں اللہ حافظ